اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں بھرگت کے درختوں کے سائے میں ہزار ان سال پرانی پورا سر غاریں موجود ہیں یہ غاریں کس نے بنائی یہاں پر کون آ کر عباد ہوا جانتے ہیں اس ویڈیو میں رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید اسلامباد میں شاہ اللہ دیتا گاؤں کے پاس مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں تقریباً پچیس سو سال پرانی بدہ غاریں گزروی تعذیب اور مذہب کی باقیات کی نشانیاں ہیں مورحین کے مطابق پچیس سو سال پہلے بدہ مذہب کے لوگ اس علاقے میں آ کر عباد ہوئے اور انہوں نے اپنی رعیش کے لیے یہ غاریں بنائی خودمات کے لوگوں کے جانے کے بعد اس علاقے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سادو اور جوگی بھی ان غاروں میں آ کر عباد ہوتے رہے غاروں کے قریب ایک چشمہ ایک طلاب اور مشہور سادو کا باغوی موجود ہے اس باغ میں قدیم برگت کے کچھ دراست بھی موجود ہیں ماضی میں جرنالی سڑک کابل، بشاور، اٹیک، ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے ان غاروں کے سامنے سے لاہور اور دلی جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم، چندر گپت موریا، اشوک اعظم، شیرشاہ سوری اور دیگر مغل بادشاہ اسی راستے سے اخوانستان سے ہندوستان آتے جاتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ یہ سڑک تو غائب ہو گئی لیکن جرنالی سڑک کی نشانیاں آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں شاہ لادیتہ گاؤں اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں تصور کیا جاتا ہے مورخین کے مطابق یہ گاؤں تقریباً سات سو سال پہلے آباد ہوا تھا مغلیہ دور حکومت میں، غاروں کے سامنے باغ میں شاہ لادیتہ نمی ایک بزرگ نے قیام کیا اور وہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوا اور ان کی وفات کے بعد باغ کے پاس ان کی تدفین ہوئی اور اس گاؤں کا نام انہی بزرگ کے نام پر شاہ لادیتہ گاؤں رکھ دیا گیا وہ جگہ جو کبھی سادوں یا جوگیوں سے منصوب تھی آج مشہور صوفی بزرگ شاہ لادیتہ کے نام سے جانی جاتی ہے بدہ کے عبز اسلام آباد میں سیکٹر ڈی بارہ کے پاس تاریخی ورثہ ہونے کے ساتھ ایک بہترین سیاتی مقام بھی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اسی طرح کی ویڈیو میں